موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک ہمارے ساتھ پوجود ہیں کمر جمیل صاحب سر جیسے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی تقریباً ڈیر سو ڈراماز آپ نے پروڈیوز کیے ان ڈیر سو ڈراماز میں سے کوئی ایک بتا سکتے ہیں یا چند کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کے فیورٹ ہوں آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور عوام نے ان سے بہت زیادہ خوبصورت میسج کنسیو کی ہوں میرا ایک پلے تھا میں نے بتایا نا کہ میسج جو ہے نا پینڈو آئے شہر ایک ڈراما تھا میرا وہ میرا ایک سال چلا تھا تقریباً پھر مختلف شہروں میں لے کے گیا شیدہ ٹلی میں نے لکھا تھا ایٹی نائن میں بعد میں نائنٹی میں کاسمی صاحب نے اس کو ٹی وی میں لے لیا ان کا اپنا لکھا تھا ان کا اپنا ایک اور میسج تھا ہمارا ایک اور تھا یہ میں نے کذافی میں کیا تھا شیدہ ٹلی جو ہے وہ بہت چلا میرا بہت سارے شہروں میں لے کے گیا کیونکہ جب شیدہ ٹی وی والا ڈراما چلا گیا ہے تو اس کا فائدہ مجھے ہو گیا کہ وہ پھر ڈراما وہ چلا پھر خامند براہ فروخت اچھا پلے تھا میرا میسج تھا کہ خامند جب غریب ہو گیا تو وہ کسی کام کا نہیں رہا گیا وہ یہ بتایا ہے گنگرو گرہ شریفوں میں میں نے پہلے بتایا کہ میں نے وہ افزاد صاحب کو دے دیا پیسے لے لیے گنگرو گرہ شریفوں میں تو آج تک فیمس ہے بہت فیمس پلے نائنٹیز کے ڈراماز دیکھنے والوں سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس ڈرامے کا ذکر لازمی کرتے ہیں میں نے لاہور پورا جو شہر ہے وہ چار سیٹوں میں دکھایا تھا لیکن انہوں نے گانے کا کہا میں نے کہا یہ خود آپ کریں اس میں پینڈو آیا باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کا وہ میسیج تھا کہ وہ ہر بات میں دبائی یا وہ اس کی مثال دیتے ہیں ایک ڈراما افزاد صاحب کرتے تھے سبی صاحب کا لکھا ہوا اجا خان وارشانو تو میں نے ایک ڈراما آج دی گانے میں لکھا تھا وہ بہت اچھا ڈراما پر سٹیج پہ دکھا وہ تو مجھے بڑا پسند آیا وہ میں نے دکھا کہ آج جو ہو رہے بچیوں کے ساتھ میں بلکہ ایک بات اپنی کاٹ کے بیٹے بتا رہا ہوں ایک میسیج ہے کہ اس وقت غریبی اتنی آ چکی ہے غربت اتنی آ چکی ہے بیٹے کہ کچھ بچیاں کھڑی ہوتی ہیں آپ کے چینلوں والے دو تین ایسے جاتے ہیں جو کوئی میں نے دو دن پہلے پکار پر دیکھا ایک دو اور چینلوں پر کچھ دیکھا میں نے مجھے اچھا نہیں لگا میرا ایک میسیج ہے میڈیا والے دوستوں سے بھی وہ یہ ہے کہ اب میں سامنے ایک کیمرہ سامنے ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ ان کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب سے کھڑی ہی ہیں کیا کرنے کھڑی ہی ہیں انہوں نے آپ کو صحیح بتا دیا کہ میں اس لیے کھڑی ہی ہوں آپ کتنے پیسے سے جا رہے ہو یہاں سے یہ باتیں آپ کر رہے ہو وہ بچی سترہ اٹھارہ سال کی بیٹی ہے بچی یا کسی کی یہ ذرا گوھر کرے اور وہ چینل پر وہ موہ نہیں دکھانا چاہی چھپا رہی ہے آپ نے دونوں بازو پکڑ کے اس کے سامنے کر دیا یہ ان کی تظلیل ہے ہماری بیٹی ہیں وہ کچھ بھی ہے ان کے امداد نہیں کر سکتے ساتھ نہیں دے سکتے میڈیا ماشاءاللہ سب کچھ کر سکتا ہے حکومت سے لوگوں سے بخیر لوگ جو ہیں ان کے امداد کریں لیکن اس طرح نہ کریں میری ایک ریکویسٹ ہے بیٹے بہت بڑی بات ہی آپ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ میں ہوں آپ ہیں ہم ایک ایک بندے کا سوچنے جائیں گے پاکستان پورا ایک دوسرے کا سوچ لے گا سوچ لے گا تو ہم دیکھیں فلم بھی بہتر ہو جائے گی ڈراما بہتر ہو جائے گا جب آپ دیکھنے ہی جائیں گے دیکھنے نہیں جا رہے تو صحیح ہو جائے گا سب کچھ ڈراما بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں پھر وہ کوکوکولا بوتل ہے اس میں آپ شراب ملا کے لے کے جا رہے ہیں اس کو ڈی سیو بند کرا سکتے ہیں شیئر کے ہم عمران خان صاحب صاحب تک تو نہیں پہنچیں گے وہ وزیراعظم صاحب ہیں ان کو بھی سارا پتا ہے اپیل ہی کر سکتے ہیں یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں اکومت کے آگے کہ اس تھیڈر کو نہ چلائیں اس کو بند کر دیکھنے جو ڈانس کراتا ہے اور ابھی دوبارہ ابھی میں ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ ایڈ پہ ایک ڈراما چل رہا ہے صرف ڈانس اس کا نام رکھا ہے دانس ہی دانس تو یہ کیا ہے موسیکل نائٹ یعنی ڈراماز ختم ہو چکے ہیں اب ڈانس ہی ڈانس کا مقصد یہ ہے کہ موسیکل نائٹ کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی آرٹسٹ اور بھی نہیں ہے بس اس میں میوزک ہوگا اور ناچ گانا ہوگا نیچے بارہ تطلیاں لکھی ہوئی ہیں یہ بند کیا جائے خدارہ یہ بند کیا جائے یہ خراب ہو رہا ہے ہماری ایک کہا جاتا ہے کہ تھیٹر کسی بھی ثقافت کا اکس ہوتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے دل میں بھی یہی سوال اٹھا ہوگا کہ کیا ہماری ثقافت کا اکس جو آج کا موجودہ تھیٹر ہے یہی ہے کیا ہمارے موشنے میں یہی سب گند چل رہا ہے بلکل یہی چل رہا ہے اور اسے اٹھانا ہوگا ایک لے میں نے لکھا ہوئے لیکن وہ تین سیٹ ہے تماثیل میں ہی وہ ہوگا میرے پاس لکھا ہوئے اور میں نے وہاں کرنا تھا جب یہ ہوا کہ دانس ہوگا تو میں نے وہ ڈراما لکھنے ہی چھوڑ دیا جو لکھا ہوئے میرے پاس انشاءاللہ ٹائم آیا وہ ڈراما کا نام بہت اچھا ہے یہ کیسی سوہاگن میں نے ڈراما لکھا ہوئے وہ ڈراما اگر لگے کہ چار گھنٹے کا وہ پلے ہے اور پبلک کو بھی بتا جائے گا پلے کیا ہوتا ہے ہمیں ٹائم تو دے ایون دو آج کی جنریشن جاننا چاہتی ہے کہ نائنٹیز کے ڈراما کیسے ہوا کرتے تھے وہ صرف واقف ہیں موجودہ تھیٹر سے جس کی وجہ سے انہوں نے تھیٹر کا لفظ اتنا پلیت سمجھ لیا ہے اتنا نجاست سے بھرا سمجھ لیا ہے کہ اگر آپ آج کی جنریشن کے سامنے تھیٹر کا ذکر کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی نجاست سے بھری ہوئی چیز ہے کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ آج کے دور سے پہلے جو نائنٹیز کا دور تھا اس میں تھیٹر کتنا خوبصورت ہوتا تھا کتنے زبردست قسم کے میسیجز ہوا کرتے تھے اور کومیڈی کے ساتھ یا سیریس ایکٹنگ کے ساتھ آڈینس کو نہیں پتا چلتا تھا انہیں کس طرح سے ایک میسیج دے کر بھیج دیا جاتا تھا جیسے رولاد آج دا ایک بہت بڑا درامہ تھا شرکیہ مٹے آپ کے ساتھ سامنے ہیں یہ آج کی بات ہے یہ نہیں میرے لئے تو آج کی بات ہے شرکیہ مٹے پلے تھا یہ بچارے لوگ ایک ڈرامہ تھا ڈرامہ تو دیکھیں کون چھے تھے ان کے نام دیکھیں کتنے پاور کھل تھے لنڈا بزار ہڈ عرام یہ ڈرامے تھے ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک چادر میلی سی پلیک کیا جنم جنم کی میلی چادر وہ دیکھیں ذرا آپ ڈرامے تھے نام تھے تبرویلیا تھا کہ باپ یہ منیر راج صاحب کا لکھا ہوا تھا کہ کوئی کام نہیں کر رہا فارغ ہے گھر والے سارے بچے بتمیز ہو گئے وہ یہ تعلیم بیتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دعائی تو اب یہ اگر نہیں درواز سکے آپ تو یہ حشر ہوگا یہ حشر ہوگا ماں کے لئے میسج تھا باپ کے لئے میسج تھا منیر راج نے اچھے پلے لکھے ہیں مزرشی صاحب نے اچھے لکھے ہیں بلکل بلکل آج کے دور میں آپ سوچتے ہیں کہ تھیٹر سے تھیٹر انڈسٹری سے رائٹر ختم کر دیا گیا ہے رائٹر 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 تو ایک ریڈ کی ہڈی کا رول پلے کرتا رہا کسی بھی فلم میں یا ڈراما میں بلکل اور رائٹر کو بیٹے ساری اور رائٹر کا دو ہزار بیس ہزار پچھس ہزار چالیس ہزار انہوں نے بچا کر ڈراما کو تباہ کر لیا کیا کہیں گے اور ایک اور میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے رولی اس کا اس نے لکھا کس پہ ہے لکھا کے ہے اس نے اور کس کریکٹر پہ لکھا ہوا ہے اور وہ بندہ جب ڈریکشن ہوتی ہے تو رائٹر کو ساتھ رکھیں ٹھیک ہے رائٹر اگر ساتھ رہے گا تو اچھا رہے گا اگر رائٹر وہ ڈریکٹر کو بتائے گا کہ یہ کرنا ہے اس پہ یہ لکھا ہے اور یہ رول ہے اس کے بعد وہ ڈرامے کو غلط بھی ہونے دے گا آپ سے باتیں کرتے ہوئے آج اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے اپنا وہ بچپن کا ٹائم یاد آگیا جب میں والد صاحب کے ساتھ تھیٹر پر جایا کرتی تھی اور وہاں بلکل ایک فیملی اٹموسفیر ہوا کرتا تھا کسی قسم کا کوئی ایسا اٹموسفیر ازائری بات ہے جو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جاتے تھے ایک بات تب ہی لے کر جائے گا جب وہ جگہ اس قابل ہوگی تو وہ سابق مجھا مجھے ریکال ہو گیا بات کرتے ہیں בڈا busca بات کرتے ہیں آج کے دور میں ہم جتنے بھی تھئیٹر دیکھتے ہیں الحمرہ تھیٹر لاہور میں تماثیل ہوگیا اور بہت سارے ایسے کمرشل تھھیٹر ہیں الحمرہ تھیٹر کے freshman خصے کے سٹارٹ کی کیا ہوتا تھا الحمرہ تھیٹر کسے یہ بنا bible جو آج کا ہم الحمرہ تھیٹر دیکھتے ہیں سننے میں آیا ہے ایسا الحمرہ نہیں ہوا کرتا تھا بیٹے الحمرہ میں کچھ ستر سیٹوں کا ایک حال ہوتا تھا جہاں پہ اس وقت تین نمبر حال ہے اور ساٹھ ستر لوگ بیٹھتے تھے وہ اکٹھے کرنے بڑے مشکل ہوتے تھے ہاں ٹھیک ہے فیملی آتی تھی بڑے بڑے لوگ آتے تھے اس کے بعد تھڑا ہاں یہ امان اللہ صاحب اجاد کیا جس نے اس کا نام امان اللہ تھا ٹھیک ہے اس تھڑے کو بات کروانے والے وہ تھے اس تھڑے میں کمائی دنوانے والے امان اللہ تھے وہ تھڑے پہ اتنے دنے بڑے ڈرامے ہوئے ہیں اتنے دنے بڑے اور میسج والے اور میاری ڈرامے جو ہوئے ہیں کیا وہ کیا تھے وہ بیس روپے کی ٹکٹ جو تھی نا لاکھوں روپے بچاتی تھی ٹھیک ہے انڈسٹی تھی ایک اس وقت امان اللہ صاحب نے جب ڈرامے وہاں بند کی ہے الہمراہ آگیا الہمراہ میں یہ شروع ہو گیا کہ یہ کرے وہ کرے فلان کرے ڈھمکین کرے اور جو ڈریکٹر تھے وہ بھی ڈر گیا الہمراہ سے پتہ نہیں ڈرامے کیسے لیں گے میں پتہ نہیں اس قابل ہوں کے نہیں لیکن الہمراہ نے اچھے پلے بھی کی ہیں اس وقت بھی رول الہمراہ ادا کر سکتا ہے سر یہی بات آپ کی بات سے ہی کنیکٹ کروں گی اگر ہم بات کریں الہمراہ تھیٹر کی تو وہاں پر بھی ہمیں اسی قسم کے ڈراماز دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح کے ڈراماز باقی کمرشل تھیٹر میں ہو رہے ہیں الہمراہ میں تو ایک آرٹس کانسل ہے ایک پروپر کانسل ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذلفی بخاری صاحب سے اگر بات کریں وہ وہاں کے کنسرننگ پرسن ہے تو وہ ڈنائے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو نہ ناچ گانا ہو رہا ہے نہ اس قسم کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کیا کہیں گے ذلفی صاحب کو سارا پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے بیٹھے ہر چیز کیا پتا ہے لیکن وہ بلکل کمزور ہو گیا لوگ میں کہتا ہوں کہ پانچ ڈیٹے مجھے دے دیں میں اپنے ڈرامے پروز کرتا ہوں پانچ ڈیٹے دے دیں آرٹسٹوں کو لے کے لیکن جو اصل آرٹسٹ ہے یہ بات تو کہتے کہ کتنے بڑے نام قبروں میں پہنچ گئے لیکن ہمراہ والوں نے انہیں ڈیٹے نہیں دی کیا وجہ اس کی آپ کیا سوچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بیٹھے کہ وہ پیسہ کٹھا ہو رہا ہے ہاں پتا ہے بیٹھا نہ لے کینی یا ڈیٹا سمجھ دے پہنے اور وہ جو آرٹسٹوں کو پیسے ہی نہیں ملا جو ڈیٹوں کے پیسے اس نے سولوا دیٹ مطلب ایک سپیل جو سولا دل کا ایک سپیل ہوتا ہے اس کو ڈیٹ کہتے ہیں شو بز کی زبان میں اس میں یہ ہی تھا اور سولوا شو جو ہے وہ آرٹسٹ کے لیے ویلفر کے لیے سولوا شو جو ہے آرٹسٹ کی ویلفر کے لیے ہوتا تھا اور وہ ویلفر کے لیے پیسہ تین ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ بیس ہزار روپیہ دے رہے ہیں یہ کیا ہے یار کروڑا روپیہ جمع ہے آرٹسٹوں کا اور بکے مار رہے ہیں لوگ اور یہ پندرہ دن کا سپیل ہوا کرتا تھا جسے سولوے دن پر لے جایا گیا کہ جو ایک دن ہوگا اس سے جو پیسے آئیں گے وہ ہم ڈیزرونگ آرٹسٹوں کو دے تھے بلکل یہ خالد بازدار اومان علیہ صاحب یہ دو بندے تھے انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا بلکل یہ مسعود اکٹر صاحب تھے جنہوں نے کہا اور وہ پیسہ ان کو ملنا چاہیے تھے یا آرٹسٹوں کو دیتے سر آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں جو وزیر کلچر ہیں جناب وہ کسی یہ پوسٹ کسی ایسے انسان کو دینی چاہیے جو واقعی میں کلچر سے شو بز سے تھیٹر کی اندرونی حالات سے واقف ہو بلکل یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے یہ کسی آرٹسٹ کو لینا سہی ہے کسی سینئر آرٹسٹ کو جس کے پاس ایڈوکیشن بھی ہو جن کے پاس ایکسپوزیر بھی ہو دراماز کا کومیڈی کا رائٹر کا ایزا ڈیریکٹر انہوں نے کام کیا ہو یہ ہم لوگوں کی آرٹسٹوں کی یا کنسرنگ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے بہت بہت بڑے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے توقیر ناصر صاحب ہیں آپ کے سامنے فردود جمال صاحب ہیں کبھی صاحب ہیں بہت سارے اور آرٹسٹ ہیں ایسا ہی ہے ان میں سے ایک لیں اور اس بندے کو بیش کچھ نہیں ہے تو وہ یہ ورگر کام نہیں ہونے دیں گے گندہ کام نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا تھیٹر دوڑ رہا کیونکہ یہ تھیٹر انہوں نے جو بھاگم بھاگ کر کے بنایا ہے جنہوں نے اپنی زندگی دیا اپنی زندگی دیا اپنی جوانی دیا اپنا بچپن دیا اس چیز کو تو یہ ہماری ایک ڈسکشن ہے اور ایک ہماری سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اگر ایسا ہو تو مجھے لگتا ہے تھیٹر دوبارہ آباد ہوگا انشاءاللہ اس طرح کے مراحل میں جن مراحل میں ابھی وہ موجود ہے تھیٹر وہاں سے اسے نکالنے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش ہوگی اگر ایسا کیا جائے نو ڈاؤٹ جتنے بھی وزیر گزرے ہیں جو کلچر کے منسٹر رہ چکے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں موجودہ جو کلچر منسٹر ہیں وہ بھی بہتر کام کر رہے ہیں اور بہتر جانتے ہیں اپنی پوسٹ کو لیکن میرا ایسا سوچنا ہے میرا ایسا کہنا ہے آپ کا ایسا کہنا ہے اور بہت سارے سینئر فنکاروں کی ایسی سوچ ہے کہ یہ پوسٹ کسی کنسرننگ انسان کی ہونی چاہیے بلکل یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی سیو کے پاس یا کمیسر صاحب کے پاس ایک پلے جا رہا ہے ایک ڈرامہ ان کے پاس جا رہا ہے کہ یہ آپ پڑھیں اس کو کوئی نہیں پڑھتا آپ جا کے اپروو ہو گیا آپ جا کے لے ہیں ٹھیک ہے الہمر جا کے لے آتا ہے آپ کا اپروو ہو گیا کس نے پڑھا تھا یہ لائنے کس نے پڑھی تھی گنگ گولنے ہیں یہاں آکے پھر ٹیمیں آکے چھاپا جو مارتا ہے چھاپا مارنے جو آتا ہے بندہ وہ چھاپا مارنے والے بھی بلکہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھیٹر پر چھاپا مار رہی ہے ٹیم وہ ٹیم بھی اب نہیں دکھتی کچھ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہر بندے کے گھر پیسہ جا رہا ہے میں تو کھلا کہوں گا ہر بندے کے گھر پیسہ جا رہا ہے جس نے فنا کیا ہے ہماری آرٹس بھی سوچ رہے ہیں ہمارے بڑے جو سینئر ہیں اور ہم بھی جو پڑوسر تھے جیسے تھے کچھ ڈریکٹر جو تھے سب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کبر کے اندر جانے سے پہلے پہلے اللہ کرے یہ تھیٹر اچھا ہو جائے یہ ٹی وی ڈرامیں اچھی ہو جائیں فلم اچھی ہو جائیں سر وائنڈ اپ پر جانے سے پہلے ایک اور کوسٹن کروں گی ہمارے ہاں میں نے اپنے والد صاحب کو بچپن میں دیکھا ہے رہیرسلز ہوا کرتی تھی رہیرسلز پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا پندرہ دن بیٹے سکرپٹ کی کاپی میرے والد صاحب گھر لے کر آیا کرتے تھے اور ہمیں پتا ہوتا تھا اچھا آنے والے دنوں میں یہ ڈراما ہونے جائے گا بلکل اور رات کو جاتے ہو گئے وہ اتنی موٹی وہ کاپی ہوا کرتی تھی اور وہ بیٹھ کر میری والدہ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھ کر وہ سکرپٹ ڈسکس کیا کرتے تھے تو ہم نے تو وہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے تھیٹر چلتا تھا لیکن آج کے دور میں سکرپٹ ختم رائٹر ختم کیوں ہے کوئی نہیں کیوں ڈانس کے بعد آپ ہے نہیں ایک ڈانس کے بعد آپ ہے دو ڈانس کے بعد سلاہ ہیں یہ کیوں ہو رہیرسل ختم پھر ایک اور ٹرنڈ ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن میں کہ سنسر ایک دن ہوتا تھا جس پر سنسر والے آتے تھے وہ بیٹھتے تھے ایک رہیرسل ہوتی تھی بلکل اس ڈرامے کی طرح جیسے آج ڈراما ہی کر رہے ہیں ہم لوگ اور وہ ہی سارے جملے کیے جاتے تھے جو آن پوری تیاری کے ساتھ بلکل وہ بلکل گیٹ اپ کے ساتھ لیکن اب یہ سنسر کا سنسرشپ کا بھی ہمیں کوئی اور ٹی وی کا جو ڈراما بنا رہے ہیں ان کو ایک تو تجربہ نہیں ہے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی ان کے ممی ڈیڈی بچے ہیں اور ان کو یہ تجربہ نہیں کہ زندگی میں تھوک رہے ہیں کیسے لگتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو ہماری فلم انڈسٹری ہے وہ دوسرے کلچر کو پروموٹ کرنے لگے ہیں بلکل وہ دوسرے پڑوسی ملکوں کو دیکھ رہے ہیں اور پڑوسی ملکوں کو دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا سیٹ لگائے دو دو کروڑ پر دے رہے ہیں ایک بندے کو تو وہ بھی آپ بھی دیں کوئی آرٹسٹ آپ کا اس لائک ہو تو صحیح آپ وہ لڑکیاں لے رہے ہیں بچاری جو ٹیٹر پہ بھی نہیں آسکی ٹیٹر کے بعد ٹی وی ہوتا ہے ٹی وی کے بعد فلم ہوتی تھی بیٹے اب وہ کہیں آئیں بھی نہیں موڈل بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آپ نے ان کو کپڑے بھی وہ پہنا دی ہیں کہ صرف کپڑے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے بلکل اور یہاں ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں سر آج بہت اچھی ہماری ڈسکشن رہی جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے گپ شپ وید نور امان اللہ آج نور امان اللہ نے اپنے فیورٹ انکل سے اور اپنے والد صاحب کے قریبی دوست سے خوب گپ شپ لگائی امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ گپ شپ آپ سب نے بھی خوب پسند کی ہوگی یہاں اپنی میز بان نور امان اللہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں گپ شپ وید نور امان اللہ آن لی آن ٹی وی ٹوڈے اللہ حافظ